ایک پچھئے پھر نبی دے پتر کو لے کہ کیوں لڑے ساں سے کیوں لڑے ساں سے امام نے فرمایا بالکل ایسی کر لے اللہ نے دو حوران بشریتہ بپاس کن کیا کے پہنے ایک دانہ نزل ہے ایک دانہ منزل ہے اے آدم کیا نوہ دے نام ساٹھے امام تستے اللہ نے کانا تو نزل دے اللہ نے فرمایا دو دو بیبیاں پہ پیجنا ایک دا بڑے دا حید نہ کر دے چھوٹے دا حید نہ کر دے اگو میں ہنمتی حملی نسل دی اصلا پیدا کر رہا اے نوہ پتر دے آنگا انوہ تی دے آنگا انوہ پتر دے آنگا چاجے دے پتر رڑتا نہیں بھی جائز ہی چاجے دے پتر رڑتا نہیں بھی جائز ہی اے میں نسل آدم پہ دیئے اے میں کئی کئی ساو سال سندگی نہیں ہوئی نبی آنگی ایک طریقہ اسلام دینے فطر تھی اے میرا مذہب جنہ میں پڑھنا پڑھنا باقی جنہ جو اجندہ سی کوئی دن چھانکی شزیر بھی پھپین ویسے نظر نالے میں کیا دی جی وہ دو اجندہ سی دے آنگی ہے اسی کسی دھاکتا نہیں ساکتا ہے ایسے ایک جال دس ہاں آج کا لیسنا ہوندہ نہیں پہا کدرے بھی نہیں ہوندہ اے سنتوال بھی نہیں اے لیسوال بھی نہیں جوان بیٹی تے جوان کمواری بیٹی تک کموارے بیٹے روپتے کار چھاڑے کے حاج کرنے دور جاتا ہے دور جاتا ہے دور جاتا ہے قرآن تے میرا حق تھی وہ جنہوں فکر اندر نہیں نا لگتی وہ دے زامن دا نا ہوسائے نا اے نامان تا جی خیانت ہوئی دیتی کوئی پی پی دا رولا نہیں سی جنہا رولا سی ہو میں دا سی میرے مولا فرمادے نے تفسیرِ آجاشی البحار اور البورحان میرے چھینہ امام فرمادے نے حضرتِ آدم نے اللہ کے حکم سے جب حویل کو اپنا وسیع بنایا اور اس کو وسیعت نامہ اور اس میں آزم دیا تو دوسرا بھائی چلتے خاک ہو گیا حسد کی آگ میں چلنے لگا کیوں؟ اے تینوں کیوں بنایا سو؟ ایتا مطلب ہے تیہ ہوگی گال گال پی پی دینے سے گال آمانتہ رکھنے سے کرو مرموز پھول گیا ہے اس بات سے کہ میں چاری منٹ ہو گیا ہے رکھتے کوئی شروع کی تیا کلے بڑے میں ختم کروں گا انہوں میں سوچنا پیا جلدی پیتا میں کنٹے دیں اندر مکرامات وڑی میر بانی وڑی محبت لا میں تھیار سات جنہوں پڑھنا بہت ہی پڑھ جانا ہے جنہوں پڑھنا بھوزا بڑھ جانا ہے امانت تو ہمیں پتہ ہے امانت اہل کو رکھی دیں اللہ نے حضرت حبیب اہل سمجھے آدم واقعہ لکھ دیں جدو کوئی نبی اللہ دے حکم نال کسے کو وسیع بناتا ہے نا پراہ بھی سار جانتے ہیں بڑا 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 پراہ جانا سڑے گا نفاؤ اللہ نے حکم نال حضرت آدم کتر کو وسیع بنایا دے پراہ سڑے آکے نہیں قتل کیتا سکے نہیں ایدہ مطلب دنیا تھے پہلے قتل دی وجہ بڑیئے امانت اور یار امانت رکھی گئی ہے جتھے امانت اتھے خطرہ جتھے خطرہ اے صدقہ جامان جی شکریہ اندرہ بھی بندے میرے لئے پکے ہیں جنہیں وہ ہر گار یاد پہی نہیں دی باقی دوستان نار لائے کہ تم مچا نہیں ایک کہو گی دوسری آیتیں میں چیتا خالی فرمت ہے بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے گیارہ تارے ہیں گن کے ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے اور میرے لئے سجدے میں ہیں میرے لئے سجدے میں ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا پھر نے یا اے میرے بیٹے لا تفسس رویہ کا الا اکھوڑائی تھی کا اس خواب کو اپنے بھائیوں کو ظاہر نہ کرنا اپنے بھائیوں پر ظاہر نہ کرنا وہ مگر کریں گے دھوکہ کریں گے حضرت یوسف اتنے صاحب صاحب اندروں پارا فرمادنے بھائبا میں کدھی بھی اپنے پرامان آڑا کوئی غلط کلامی نہیں کی تھی کدھی بھی میں پیڑی گھر نہیں کی تھی میں عزت کر رہا ہوں نہیں فرمادنے بیٹا گانے عزت تھی تبیزتی تھی نہیں جو چیزیں ہلتا تجھے دینا چاہتا ہے وہ اہل ہی نہیں امانہ ملوانے شکریہ کے لئے امانہ مسلح فرمادن میرے بیٹے وکزالی کا تیرا رب تجھے مشتبہ کرے گا تیرا رب تجھے چون لے گا پر گزیدہ کرے گا تینوں انہوں نہیں رب تجھے کرے گا تیرا رب تیسڑنگے ہو جو میں حبیل نو امانتا دیتی تیسا رب تیسڑے ہو تجھے فرمادنے بھائی اللہ مکا من تاوید الاحادیث تجھے اللہ خوابوں کی تبیر کا علم دے گا ایک تجھے چھنے گا اتانی بندے اتھائی میں کے کدرے اپڑے ہیں ایک تجھے اللہ چھنے گا دوسرا تجھے علم دے گا تیسری گلت ہے تو وہ جو دی ہونی ہے جی تاریخ تے قرآن تے کٹھی نظر ہے بچے بات سمجھنگے بھٹے تے سمجھو فرمادن تیسری بات بیٹا تیرے پہ یہ ہوگی اللہ تیرے اوپر نعمتیں پوری کرے گا ملون تو فرمادن میں سمجھو کہ مولا تو انو جزاتے ہو بھائی توٹا سے انتی چھٹ اوڑ گیا اتھے ہی کھٹنا چندل تھا یہ دا مطلب ہے چیڑے انسان ترائے گلن کٹھیاں ہو جان وہ دے تو رشتے دار بھی ساڑ جاندنے کڑی کڑی ایک دو انو اللہ چھوڑ لے بھائی کیا بات ہے دوسرا انو اللہ علم دے تیرے اوپر اللہ نعمتیں پوری کرے گا اللہ کٹھیاں ہو نہیں اللہ چھوڑ لے علم دیتا نعمتہ پوری ہوئی ہیں بہت آگاں اتھے مطلب ہے ترائے گلنہ ہوئی ہیں تک پرامہ کیا کیا نکتلو یوسفہ صلاح کرو یوسفہ انو قتل کریے تجھے قتل تک بھی گالہ آمانتاں دی بجائے تو اپڑی ہے کیا بات ہے بہت جلدی بہت جلدی ترائے گلنہ کٹھیاں انتے پرامہ بھی سار جاندنے میں سمرے قرآن علی ابن ابی تارو ترائے گلنہ محمد ہاتھ پڑھ کے دسے اللہ انہوں چھوڑ لے آجے انا مدینہ اور علم والی اور باب و حق ہے دسے صاحب علم تارو کاتری فرمادر جب بلائیت علی کا اینار ہو گیا اللہ نے جبریل سے کہا جا کے کہہ دے نعمتہ پوری ہو گئی ہے این نعمت بند ہے کیوں باب و حق ہے ایک حق میں بھی پورا بچی ہو جائے لوگ کا نعمتہ فروٹ نہیں سمجھے جنہوں ٹی وی چھوڑے نخابے اللہ ای ربی کماتو قذبان ٹی وی تے سگرین تگہ دی انار آجاندنے کل سیب آجاندنے کے لے آگے ختم جب ہے کہ مہوری صاحب پڑھ نخابے اللہ ای ربی کماتو قذبان پندے کتی تو آنے نو بندنے کتی کھڑی نو نہیں ای ربی کماتو قرآن مدرین نمتہ ہے یہ نمہ کی آہین سرکر آئی تو آمی پورا رحمار ہی تو ہاتھ ہے ہمار پڑی میں آئی پڑی کی توہاں ثابت کیتا میں ہماری ثابت کیتا ہے جو کہ تو ہی ثابت تا کر دے آہ نمتہ آہ کہہ لگا اللہ نمتہ کینوا رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان کو بنایا پھر اس کو سکھلایا پیان کا طریقہ اللہ فرمان نے سورج اور چاند سورج چند بہائی جاندر یہ تو ایچھو تک قائط ہوں گی ہے اللہ کے لئے سجدے میں ہیں اللہ ہر بات کی فرمان دا ہے اور کہنے لگا پھر اللہ پاک نے قرآن کی فرمایا ہے وہاں میوے ہوں گے خجوریں ہوں گی انار ہوں گے فابی آنار ہوں گے وہاں اچھی اور خوبصورت عورتیں ہوں گی فابی آنار ربی کماتو قذبان تم اپنے رب کی کون کون سی نیوتوں کو جو جلاؤ گے پھر اللہ فرمتا ہے ہور ان مقصورت ان فل خیام گوریاں ہیں پٹھائی ہوئی ہیں اندر خیموں کے خوبصورت ترین عورتہ ہیں جن کے سفید رنگ ہیں فابی آئیے آنار ربی کماتو قذبان کدھی خجور تے کدھی ہور ایئی نیوتا ہوگیاں میں کیا چاہی تنو بڑھن گیا تھا جو اللہ کو نیوتا ذکر کرتا ہے اس تو بات آدھا ہے فابی آئیے آنار ربی کماتو قذبان کدھی خجور تے کدھی خجور تے کدھی خجورت ربی کماتو قدر کرتا ہے